اپنے انتخابی مفات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کونسی پارٹی اس کو ایڈجیسٹ کرتی ہے زیادہ اس کو محید ثابت ہوتی ہے تو یہ ابھی اس پر کوئی حقیقی بات کہنا قبل وقت ہے لیکن اس کے چیزیں جو ہیں وہ کوئی بری جزیمات نہیں ہوں دیکھئے مرم نواز صاحبہ ہوں یا میاں شہباز شریف صاحب ہوں یہ ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ان کے اپنے داخلی نظم کا مسئلہ ہے صدر مسلم لیگ میاں شہباز شریف صاحب ہیں قائدی مسلم لیگ وہ میاں شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں ہمیں تو پارٹی سے تعلق ہے ہمیں پارٹی کے افراد سے نہیں ہے معاملہ جو ان کی پارٹی اس کی نمائندگی کر کے پی ڈی ایم کی طرف آئے گی ہم ان کے ساتھ اسی طرح ڈیل کریں گے لہذا یہ فرق کرنا کہ ایک پارٹی کے اندر فلانا یہ کر رہا ہے اور فلانا یہ کر رہا ہے اس کے اپنی سیاست میرے خیال میں ہمارے مذہب میں اور ہماری نمات میں سیاست کے آداب کے خلاف اگر آنا چاہتی ہے سوچتی ہے کہ ہم کچھ غلط فیصلے کیے ہیں تو اور اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے ہم نے راستے کیا ہے ہم عوام میں جا رہے ہیں عوام کی آواز بننا جا رہے ہیں رمضان مبارک گزرا ہے کچھ چیزیں کچھ اوقات تعتل کے گزرے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انشاءاللہ چار جولائی کو ہماری نمات میں بہت بڑا جرسہ ہوگا ایک تاریخی شما ہوگا انشاءاللہ حضیز پھر انتیس جولائی کو قرار میں تاریخ کا سب سے بہت دلسہ ہوگا انشاءاللہ حضیز اور اس کے بعد پھر اسلام آباد میں ایک بہت دلسہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ عوام کی رابطے اور اپنا موقف کو عوام کے اندر راسخ کرنے اور عام آدمی کے اعتماد کو پہلا بخال کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے تو اسی میں آدمی کوئی حتمی نتائج کی بات نہیں کرتا لیکن جب عوام کے اعتماد آتا ہے تو پھر اچھے نتائج بات ہونے کی امکانات پیدا ہو جاتے ہیں میں تو اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اجتماعی طور پر سب مل کر استیفے نہیں دیتے تو یہ حکومت پھر اپنی مدت لمبی کرتی جائے گی اس تیفوں کا آپشن سے بھاگ جانا یہ اس مجودہ حکومت کو وقت دینے کے مترادف ہے دو ہزار ایک میں جو معاہدے ہوئے تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف تھے پاکستان دشونی پر مبنی تھے ایک جھوٹا نعرہ مصرف نے لگایا فسٹ پاکستان پاکستان کو امریکہ کا قارونی بنایا اس وقت بھی اس ڈکٹیٹر نے جک ماری تھی اور آج بھی ایک ڈکٹیٹر کے سائے میں ہونے والی حکومت جک مارے گی اس کا اعلان ہم اس حکومت کے کسی منصر کی زبان پر اعتماد نہیں کرتے یہ ہیں کیا چیز یہ ہیں کس باغ کے گاجر بات تو ہے پینڈاگون کی اور وہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان ہمیں اڈے دینے پر آمادہ ہو گیا ہے لیکن اس پر افغانستان کا طالبان احتجاج کر رہا ہے کہ ہم نے افغانستان کو نکال دیا اور ہمارا پروسی ایک ملک اس کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لئے اڈے دے گا تو پھر نتائج کیا ہوں گے تو شاید ان کا دباؤ کام آ جائے ورنہ ہم تو وہی کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو ایک آزاد ریاست نہیں بلکہ غلام کالو نے ادا کیا کرتی ہے بجٹ پیش کرنے جاری ہے بجٹ کے حالے سے کیا کہیں گے بجٹ پیش کر رہی ہے ایک حدف وہ آپ کو دے گی شاید تین سے چار تک وہ جو بھی گروت بتائے گی لیکن میں ابھی سے کہنا چاہتا ہوں وہ جھوٹ ہوگا اور میں ابھی سے آپ کہتانا چاہتا ہوں کہ جو بیندر قوم ماہرین ہیں موسیقی 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 موسیقی